پرویز الہی نے محکمہ سیت میں اڈھاک تقریوں پر پابندی ختم کرنے کی سمری منظور کر لی پنجاب میں ڈاکٹر نرسز اور دیگر سٹاف کو اڈھاک ملازمتوں پر بھرتوی کیا جا سکے گا وزیراللہ پرویز الہی نے محکمہ سیت میں اڈھاک تقریوں پر پابندی ختم کرنے کی سمری منظور کر لی مبندی میں خاتمے کا اطلاق میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر اور میکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر پر ہوگا مسلم لکاف کے رانوما مونس الائی نے منی لانڈرنگ مقدمہ خارج کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں ڈی جی ایف آئی اے اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مونس الائی کے خلاف مانی لانڈرنگ کا مقدمہ سیاسی انجینرنگ کے لیے بنایا گیا درخواست گزار کے خلاف مانی لانڈرنگ کا درج مقدمہ خارج کیا جائے درخواست میں استعداد کی گئی کہ ایف آئی اے کو درخواست گزار کے خلاف تعدیبی کاریوائی اور حراسہ کرنے سے روکا چاہے عدالت نے درخواست پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا پشاور کے علاقے حیات آباد میں پی ایچ ڈی کی طالبہ نے خود پر فائرنگ کر کے مبجینہ خودکشی کر لی متوفی کی والدہ نے پالیس کو بیان دیا کہ میری بیٹی شبینہ نے پستول سے خود پر فائر کر کے خودکشی کر لی والدہ کا کہنا تھا کہ میری بیٹی پی ایچ ڈی کی طالبہ تھی پانچ ماہ قبل چھت سے گرنے کے باعث وہ ذہنی مریضہ بن گئی تھی اس کا علاج بھی جاری تھا میری بیٹی نے بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی پالیس نے مبجینہ خودکشی کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے کراچی کے علاقے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے بینک سے نکلنے والے شہری سے دس لاکھ روپے لوٹ لی جبکہ چھپائے گئے پانچ لاکھ روپے محفوظ رہے انڈسٹریل ایریا پالیس کے مطابق نیو کراچی میں ایک بینک سے فیکٹری ملازم پدرہ لاکھ روپے لے کر جا رہا تھا کہ سیکٹر بارہ بی میں موٹر سائیکل سوار دو مسلح ملزمان نے انہیں اسلحہ کے زور پر یرغمال بنا کر دس لاکھ روپے کی نقد رقم لوٹ لی شہری کے مطابق ملزمان مبجینہ طور پر فیکٹری ملازم کے پیچھے بینک سے لگے ہوئے تھے فیکٹری ملازم کے موٹر سائیکل روکتے ہی ملزمان سامنے آگئے ملزمان نے جامعہ تلاشی لے کر رقم کی دو پیکٹ نکال لیے پولیز آرائی کے مطابق چھپایا گیا پانچ لاکھ روپے کا ایک پیکٹ محفوظ رہا اینی شاہدین کا مطابق رقم چین کر فرار ہونے کے دوران فیکٹری ورکر ہاتھ جوڑ کر رقم واپسی کا کہتا رہا مگر ملزمان وارداد کے بعد فرار ہو گئے حجرہ شاہ مکیم کے نواہی علاقے چورستہ میاں خام پولیز کی بڑی کاریوائی سرغنہ سمیت بین الازلائی مویشی چور گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ساڑھے سترہ لاکھ روپے کے مویشی برامت ملزمان پابندے سالہ سل حجرہ شاہ مکیم کے نواہی علاقے چورستہ میاں خام میں پولیز نے کیارے وائی کرتے ہوئے مویشی چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان نرسہ اتراز سے مویشی چوری کی متعدد واردادوں میں پولیز کو مطلوب تھے پولیز نے کیارے وائی کرتے ہوئے سرغنہ سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کی شناخت اجمل علی رضا اور آسفری کے نام سے ہوئی جن کے قبضے سے گائے بینسیں بینس مالیتی ساڑھے سترہ لاکھ روپے جبکہ اسلحہ سمیت واردادوں میں استعمال ہونے والی تین عدد موٹر سائیکلز بھی برامت کر لی گئیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا